ٹھیک ہے زمیر صاحب ابھی آپ جو ایک پروٹیسٹ آرینج کرنے والے فرائیڈے کو لیڈیز نو کے لیے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیجئے کی کیا ہونے والا ہے ابھی دلی کے اندر آپ دیکھیں ہوں گے ایک لگاتار ادھر بھو کرتا ہوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے شاہین بھاگ کر کے عورتوں کا اس کے اندر بڑی ماں صاحب بھی ہیں ستر سال کی اسی سال کی اور اس کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے سال دیڑ سال میں وہ دیکھ کر ہم نے اتائی کیا ہمارے علماء اکرام بیٹھ کیا اور ہمارے چامرس پیٹ حلقے کے تمام مجید کے ذمہ درہاں اور پولٹیکل لیڈرز بیٹھ کے اتائی کیا کہ ہمارے بھی حلقے کے اندر ایک چوبیس تاریخ کو اس آنے والی جمعہ چوبیس تاریخ کو عورتوں کا ایک پروٹیسٹ رکھیں گے اور رات میں مغرب کے بعد ابھی کیا سوات سے بجے مغرب کے ایساں ہوتی ہے مغرب کے بعد اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کینڈل لائٹ یہ اگر کے پروٹیسٹ کر کے وہ بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے میں آپ کی مادیم مکانترہ میری عوام سے میں میرے ماں بہنوں سے میں آجی جانا ریکویسٹ کرتا ہوں یہ ایک ہمارے کو یہ فنکشن کے اندر آپ بڑی تعداد میں آکے فنکشن کامیاب کریں وجہ اس کی یہ رکھنے کی کیا ہے اب اس گورنمنٹ سے ہم بھروسہ نہیں رکھ سکتے کہ آپ حالی میں اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے ہمارے حمیشہ حبلی آئے تھے کرناٹاکہ کے اندر ان کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ بھئی ہندوستان کی مسلمان کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ارے بھئی ہمیشہ جی مسلمان کیوں نہیں پریشان ہوئے مسلمان کیوں نہیں ڈرے آپ نے ایسا ہی نرسی سی ہے کا خانون لائے آئے وہ خانون کے اندر آپ کلاس کنڈیشن پڑھئے آپ میرے خیال سے آپ ایڈیوکیٹڈ کر کے سمجھا تھا آپ کے پردان منتی تو ایڈیوکیٹڈ نہیں ہے انہوں نے خود کیوں ان کی بایان میں ایک بتا جیا کہ میرا آٹویں کلاسی میں پڑھا ہوں میں سمجھا کہ آپ ایڈیوکیٹڈ ہے کر کے آپ بھی میرے کو لگ رہا کہ انگوٹھا آپ نے ہی وہ خانون لائے آئے وہ خانون کے اندر کلاس کنڈیشن دیکھیں آپ تو کیسے نہ پریشان ہوئے ہم کانسلے کے آئیں گے سیٹیفیکٹ ہم نے کیا ظلم کیا ہے ہماری خوربانی نہیں ہے آزادی کے لیے آج بھی جا کے دیکھیں ہمیشہ جی خوربانی آپ کے آر ایسیس کے وجہ سے خوربانی نہیں ہے یہ بی جے پی وجہ سے خوربانی نہیں ہے آج بھی انڈیا گیٹ دیکھ لو آپ کی حکومت آپ کی ہے انڈیا گیٹ کے اندر شہیدوں کے نام کے اندر ہزار ایک لاکھ شہیدوں کے ن اندر ساٹھ پر تین ہزار مسلمان شہید ہوئے جب جا کے آزادی ملی ہے ہمارے کو انگریزوں سے آپ نے خلافت کیا اس کا آزادی کے لیے آپ بریٹی آرے سے سولے بریٹیس کے ایجنٹ تھے آپ نے خلافت کیا آزادی لانے والے ہم ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی ہے ثابت کرنے کے لیے یہ جو فرائیڈے کا پروٹیسٹ ہے کتنے تین گھنٹے ہیں یہ شاید لگ بگ چار بجے تو ہوئے گا پروٹیسٹ چار سے ساڑھے چھے بجے تک قتم ہوئے گا سا ہم تو یہ حکومت سے بھروسہ نہیں کر سکتے یہ حکومت کو کیا ہے ہندوستان کی فکر نہیں ہے ہمیشہ کو لیلو یا نرندر مجید کو پاکستان کی مسلمانوں کی فکر ہو گئی ہمیشہ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان جروڈ پہ اترہ ہے ہندوستان کا دلیتہ جروڈ پہ اترہ ہے ہندوستان کا کرسچنہ جروڈ پہ اترہ ہے ہندوستان کا سکھ بھائی جروڈ پہ ان کا سوچو آپ پاکستان سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے ارے بھائی آپ کو دوسری دیش کی کیوں فکر ہے ہمارے دیش کیسے چھوئے آپ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا سوچئے اب وہ چھوڑکے پاکستان بنگلہ دیش کی کیوں پکڑے ہوئے آپ اس کو ہم کو لینا دینا نہیں ہے پاکستان کو ہم مانتے نہیں اسی ٹیم ہم نے ثابت کر دیا پاکستان کو جب محمد علی جنہ نے ہم کو موقع دیا تھا بھائی آپ ہندوستانی مسلمان آپ پاکستان الگ ڈیویٹ کر کے آپ پاکستان جا سکتے اسی دن مسلمان نے تائے کر دیا بھائی ہم مسلمان ادھر پیدا ہوئے ادھر کی سرزمی پہ ہم بڑے ہوئے اگر مریں گے ہندوستان کی سرزمی پہ ہم بدفن ہوئیں گے کر کے ہم نے پاکستان نہیں گیا اسی دن ثابت کر دیا کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم ہم پاکستان نہیں جائیں گے محمد علی جنہ کی مثال ہے وہ ان کی جو بیٹی تھی بیٹی نے منع کر دیا پاپا آپ جاتے تو آپ جا سکتے ہیں میں ہندوستان کے اندر میں بڑی ہو چکی ہوں میرا ادھر ہوا ہے میں بڑی پڑی ادھر ہوں میں کسی حالت میں میں پاکستانی جائوں گر کے آج ہندوستان میں رو گئی ہوں ہم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پردان منتی جی کہ ہم ہندوستان ہی نہیں ہیں گر کے کان سے لے آئے سیٹیفیکٹ ہم کئی سے دے سیٹیفیکٹ میں بار بار پوچھ رہو مہیں آپ کے پاس ہے سیٹیفیکٹ آپ کی ماں کا آپ کی باپ کا سیٹیفیکٹ ہے آپ کی نانی کا سیٹیفیکٹ ہے لاؤ دکھاؤں ہمارے کو